اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازا اچائیوالا میری صاحب تھا ہے یاسر صاحب یاسر صاحب رن کرتے ہیں دی بیوی شاپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ شاپ تو 99 سے ہے تو مجھے تقریبا بارہ تیرہ سال ہو گیا پراپری شاپ پر بیٹھتے ہوئے سو الحمدللہ اس بزنس کو یہ اچھا حاصل جانتے ہیں ہنی آپ کو بتانے والے ہیں کہ اتنی باری جو دکان ہے دو دکانے ایک دوسرے کے اوپر ہے میرپور پرانی ہٹیا میں پلیس پلازے میں تو پہلے تو پہلے تو بتائیے کہ اتنی بڑی دکان جو ہے اس کو بڑھنے میں جتنا آپ نے سمان رکھا ہوا ہے کتنا آپ کا حر چاہیا ہے کتنا کسی کب آئے گا اگر وہ دکان کھلے شروع کریں گے تو اگر تو وہ ابھی شروع کریں نا جیس آپ نے تو نائی ٹرین میں سٹارٹ کی تھی ابھی تقریبا یہ دونوں شاپ کریں تو تیس سے پینتیس لاکھ تک بھی ان کو کاسٹ آئے گی جو موجودہ جا رہا ہے ابھی سورتال کیونکہ مہنگائی بہت ہے اس وجہ سے بھی ٹھیک پینتیس چالیس لاکھ میں ماشاء اللہ کیا آپ کسی کو ریکمنٹ کریں گے کہ جاتے ساتھ اتنی بڑی دکان کھولے ایک نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ایک سے اور ایک میں بھی تو پہلے سٹارٹ کریں سب سے پہلے اسیسریز نیو بون میں چھوٹی آئیٹموں میں پھر اس کو آسطہ آسطہ جو جو رنگ ہوتی جائے آسطہ آسطہ اس کو سٹیپ بے سٹیپ بڑھاتے جائیں پھر جو جو آتا جائے آسطہ آسطہ اس کو بڑھا کرتے جائیں کیونکہ آپ تو کھلونے بھی کرتے ہیں یعنی کپڑے بھی کرتے ہیں سب کچھ سب کچھ کرتے ہیں نیو بون سے لے کر تقریباً بارہ سال کے بچے تک اور بارہ سال کی لڑکیاں تک فراغ سوٹنگ اے ٹو ڈائٹ ساری جیزیں ماشاءاللہ تو یہ سمان کہاں سے آتا ہے سمان لاہور سے فیصلہ بار سے راولپنڈی سے اگزیکٹ مارکٹس کا نام بڑی ہے اگزیکٹ تو لاہور ہے رنگ محل شالمی میں لاہور میں تو ایسے جو کہ شروع کرے نیا کام شروع کرے تو میں تو رکمنٹ کروں گا کہ اس کو وہ کراچی کراچی بہت بڑی مرکی تھا ہے کراچی میں نے بتا کافی بار گئی ہیں کراچی مال بھی سستا ہے برینڈ بھی ہیں سارے وہاں سے بہتر ہے گا وہاں سے زیادہ آتا ہے کراچی سے بھی آئے گا لاہور کراچی سے آئے گا راولپنڈی تو پھر ہمیں یہ نظریک پڑتا ہے تو ہم اس لیے زیادہ لاہور اور پنڈی کو پنڈی میں کونسی مارکٹس ہیں پنڈی میں مغل سلائی میں راجہ بزار تلوارہ بزار بیاسے نام ہے وہاں پر شاپس کافی ہیں کراچی کراچی میں گل سینٹر کریم سینٹر صدر میں اور متنداز مٹھ کراچی سے بہترین سامان مل جائے گا اگر تو فیکٹری میں جانا جاتے ہیں تو نیو کراچی میں نیو چیلی کے نام سے وہاں پر جو برینڈ بنا رہی ہیں ساری وہاں سے آپ کو فراغ سوٹیم غیرہ ساری مل جائیں گی کمپنی کی ہمیں پسینہ اس لیے آر انگلز شاید زیادہ آرہ ہے کہ ہم نے پنکھے بند کی ہوئے ہیں ہم ایک بھی ٹاپ سٹوری پر ہے تو وہاں پر ایسی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پنکھےان کر دیں اس لیے آپ کو آواز آئے گی انش کھلونے کپرے اور بی بی اکسیسریز مارجن بتا دیں کتنا ہے مارجن نیو بون میں تو تھوڑا ہے جو کلودھنگ ہے نیو بون میں اور اسی طرح پہ فیڈر اگرہ میں تھوڑا ہے کھلون میں مارجن ٹھیک ہے تقریباً پندرہ سے بیس پرسنٹ آپ کہہ لیں اس میں آیا تو جو بڑی چیزیں جس طرح یہ بونسر کیری کارٹ سٹولر وغیرہ وکر سائیکل اس میں مارجن ماشا اللہ ٹھیک ہے تیس پہن تیس پرسنٹ ہو جاتا ہے اس میں مارجن اس میں کون سا آ کہہ دیا کہ نیو بون سے سٹارٹ کریں اس کے علاوہ کون سا آئٹم ہے جو پھنس جاتے ہیں پھنسنے والی آئٹم ہی ہیں اصل میں ہمارا ہے سیزن کا جو ہے نا اسیو صاحب سے زیادہ ہے سردیوں میں جو ہمارا سٹاک ہے وہ زیادہ آپ کی سیزن کتنے ہیں تین سیزن ہیں کون سے کون سے تین ہیں ایک تو گرمیوں کا لانگ سیزن ہے پھر سردیوں کا ہے اس سے دونوں میں میڈل میں آئے گا میڈ سیزن جسے ہم کہتے ہیں لائٹ ویٹ فل بادو چلے گا فل پیجامہ ہوگا گرمیوں کا سیزن تقریبا سات مہینے کا ہے اور تین مہینے کا دو مہینے کا کہہ لیں لائٹ ویٹ اور دو سے تین مہینے کا بجھتا ہے سردیوں والا سیزن تو سردیوں میں ہم جو ہے وہ بلکل سلیکٹیز کرتے ہیں اس میں شاپنگ کیونکہ مال رک جاتا ہے سردی کا ابھی تو ہمارا اتنا سسٹم یہ ہے کہ ابھی شاپنگ ہو گیا ڈوانس شاپنگ کرتے ہیں پہلے پھر سردیاں جب آ رہی ہیں تب پیک پہ سردی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں مال ختم ہو جاتا ہے بلکل ہمیں پہلے سٹاک کرنا پڑتا ہے سردیوں کا سامان وہاں پہ فورل لاغ نہیں ہا بیچ سکتے نہیں تب تو لائیں گے ابھی ہم نے جب سٹاک کیا ہے گرم مارکیٹ میں ہم نے وہ لاغ سٹاک کرنا شروع کرتی کیا ہم وہ آپ سٹاک دیکھا رہے ہیں آپ کو ڈبے دکھا رہے ہیں یہ جو ابھی دکھا رہے ہیں سارا مال شاید ابھی عید کا سیزن آنے والا ہے پہلے سے کیونکہ رمضان ہے پھر روزہ رکھ کے جاننا بہت مشکل ہے مال بھی نہیں ملتا اینڈ ٹائم میں جب کام پیک پہ ہے بیس روزہ کے بعد آپ کا کام بہت اچھا ہو جائے گا تو جب مال لینے جائیں گے آگے مال ہی ملے گا ملے گا کون تھا وہ جو پھنسانے والی بات ہے پہلے لاغ ہے ہم آستہ آستہ کو فریش فریش آٹ میں اکرٹھی کرتے جائیں سائیڈ پہ جو ہمیں پتا ہے کہ نہیں چلنے والی ان کو ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ آئیٹم اچھی ہے ایز کے والے سے اس کو ہم سٹاک کر لیتے ہیں یا ڈبل اٹھا لیتے ہیں ٹپل اٹھا لیتے ہیں کون سی چیزیں جو در آدھا ہر روز بکھتی ہیں اس میں سیزن کے ساپس ہیں کارٹن کی فراکس بچیوں گی اس میں رننگ بہت اچھی ہے چھوٹے سائز میں تو جب سردی آجائے تو پیزائے رہے ویسٹ وغیرہ سردیوں کو جو چھوٹے بچوں کو کور کرنے کے لیے ویسٹیں ہوگی لیگنگ ہوگی ساکسیز کیاپس جس طرح گیٹ میں سردی میں کوٹ جرسی وغیرہ سردی میں لگے پورا سال کون سا آئیٹم چلتا رہتا ہے پورا سال ہمار موجودہ کھلونے فیڈر اور جو آہ پیمپر وغیرہ یہ سارے تقریباً پورے بارہ مہینے چلتے ہیں اینی دکان رن کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا حمل ہے میرے پاس دو بتیں ہیں دو میں نے ہائٹ کیے ہیں تو خود کبھی مال لینے جاتا ہوں خود میں تو ایک تو میں خود بھی کروں گا کہ اگر کوئی بندہ سٹارڈ کر رہا ہے نا شاپ تو وہ شاپنگ صاحب سے پہلے خود کرے جاں گے میں جب پہلی دفعہ گیا تھا مال لینے تو میں سترہ ہزار پر لے کے لاہور گیا تھا سمال لینے فرس ٹائم اکیلہ بھائی کے ساتھ جاتے رہے جو سینئر سرمین تھا اس کے ساتھ جاتے رہے سترہ ہزار سے میں نے فرس ٹائم لی تھی تو مجھے ایک بندہ ملا وہ کہہ رہا ہے تو میں نے کہا یا تھوڑی پرابل میں مجھے مال کس طرح خرید دوں گا اس نے بولا کوئی بات نہیں آپ دل بڑا کرو ایک دفعہ آپ خراب مال خرید ہو گئے دو دفعہ خرید لو گئے تیسری دفعہ آپ نہیں خرید ہو گئے وہ ہوا میں ایک دفعہ وہ ججگ تھی نا مرکی کوئی پرشاندی نہیں ہے یعنی آپ یہ جب آپ جاتے ہیں کسی کے کاندے پر راکھ یہ نہیں کہنا کہ میں نے سیل میں رکھ لیا کہ آپ جو مال لے آو میں شاو پر بیٹھا ہوں وہ لا کے دے گا وہ کبھی نہیں ہری دکھا تو دوسری بات ہے کہ میں نے یہ جو سیزن کے آپ نے بات کینا ایک میرے دو سے ملاقات ہوگی میں مال لینے کے آپ انڈی وہاں پہ مجھے مل گئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کی در کہہ رہے ہیں میں نے نئی دکان سٹارٹ گیا جو بندہ نئی دکان شروع کرے اس کے لیے یہ بہت ضرور کوئی بات میں نے پوچھا گیا میں نے بولا گیا میرے لائے کوئی خدمت وہ مجھے سلمین جاتے تھے میں نے کہا کہتا کہ میرے ساتھ بندہ آیا ہوئے وہ مجھے شاپنگ کرائے گا ساری میں نے کہا ٹھیک ہے میرے لائے کوئی ہے تو مجھے بتائیں میں بتا دے تو ان کو مال شاہل چاہیے کہتا ہے کہ نہیں میں لے لوں گا اچھا وقت گزرا گیا تو چار چھ مہینے بعد مجھے ملا تو میں نے پوچھا کیسی دکان جا رہی ہے کہتا میرا تو کام فلاپ ہو گیا اچھا میں نے پوچھا وجہ اس نے بولا کہ میں جب مال لینے گیا تو سیزن اینڈ ہو رہا تھا سرزیوں کا تو جو بندہ اس کو ساتھ لے کے گیا اس نے سارا مال اٹھوا دیا اس کو سرزیوں والا وہ سرزیوں کا مال لے کے آ گیا شاہل پہ آ کے سیٹنگ کرتے پندرہ بیس مہینہ گزر گیا سیزن کلوز گیا سارا ماہ سٹا کبھی کہتا میری شاہل کلوز ہے نیکس سوچ لیں آپ نے مہینے دو مہینے کے بعد سوچ لیں اس کی جب آپ نے سرزیوں میں تو دو مہینے کا سیزن شروع نہیں کرنی چاہیے سرز مقام ہم سیٹنگ رہا لیں دوکان کے مال گرمیوں میں خوب دو سیزن ابھی عید ہے پھر دوسری عید ہے خوب ہم نے سٹاک کیا پریشانی نہیں ہے ابھی سیل ہوگا بڑی عید پر سیل ہو جائے کوئی پریشانی نہیں اور آپ کے پاس کم از کام ایک تو سال کے پیسے ہونے چاہیے بیک اپ ہونے چاہیے برداشت کرنے کے لیے یہی کہہ رہا ہے کہ چالیس لاکہ آپ دکان مت کھولیے آپ پندرہ لاکہ کھولیجے کم مال رکھ لیجے حاصل ایک چیز پر فوکس کر لیجی اور آپ بس پانچ شے لاکھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ڈاؤن سیزن آپ کا وہاں سے وہ آپ کو اب سہارا دے سکے ابھی کتنے میرے دوست ہیں مارکیر میں انہوں نے گرمی سردیوں میں سوری بلکل ہی نے مال ڈالا وہ کہتے ہیں ہمارا بھلاک ہو جاتا ہے دو مہین ہے گزر رہیں گے لیکن ہمارا بی بی شاپ ہے ہمیں ہاں 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 میں لڑکوں کو بتایا ہے جو چیز شاٹ ہو ہم نے ایک رکھی ہوئی آرڈر بک رکھی ہے جو چیز شاٹ ہے وہ اور یہ نہ بولے کہ بی بی شاپ پہ گئے ہیں تو ہمیں وہاں سے یہ چیز نہیں ملی چیزیں آپ ٹو ڈیر جناب پوری چیزیں صاحب ہم نے صحیح رکھی ہیں بلکل یہی بات ہے اچھا یہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کو سکھائیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بیس لاکھ جا کے خرچ دیں غلط کر دیں یونیورسٹی بن جائیں آپ ٹھیک ہے انسٹیٹوشن بن جائیں ٹھیک پچاس ہزار روپے آپ کو یہ دیں گے ایک دو مہینے آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان دو مہینوں میں ہے یا زہر آپ آئیں تیسے دن رہیں دو مہینے رہیں یا آپ کو شاپنگ بھی آپ ان کو سکھائیں گے آپ ان کو اپنا سیزمینی بھی تکھائیں گے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھرے ہوں گے آہ پچاس ہزار سے ایک روپیہ کام نہیں لینا ٹھیک ہے اب ہم آپ ڈگریز پہ ایک سے ایک سمیسٹر ایک ایک لاکھ روپے کا ہوتا ہے اور آپ جو ہے نا ڈگریز سے زیادہ ان کو بہتر چیز سکھا رہے ہیں کیونکہ کیا ہوگا آپ فرض کری آپ پندرہ لاکھ ہی لگا دیتے ہو بیچ میں بٹ آپ شاید غلط بائنگ کر دو پانچ دس لاکھ آپ کا وہاں پہ نقصان ہو جائے کیونکہ یہ ہارڈنڈ بزنس میں انہوں نے دھککے کھا لیے بے شک انہوں نے کام سے سٹارٹ کیا تھا بٹ نا ان کو پتا ہے کہ دھککے کس طرح نہیں کھانے تو یہ آپ کو ڈریکٹ اپنا جو نالج ہے ہینڈ تو ہینڈ ون آن ون سکھا دیں گے اچھا آپ نے سب سے بڑا نقصان کھا بکھایا اور سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا لیسن کیا سیکھ انہوں نے پہلے ان کے پاس نیچے پوشن تھا پھر پلازر کے مالکان انہوں نے دوسرا پوشن سٹارٹ کیا وہ خریدی شاپ اور پھر اوپر یہ سیٹم نے بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جیلسی بہتا ہے نا ہماری ادھر کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ سٹارٹ کریں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان سٹارٹ کریں فلان سٹارٹ کریں ہم نے چلے اپنے ریلیٹید ایک کاسمیٹک سٹارٹ کی ادھر لیڈیز اس کے علاوہ بیگ سٹارٹ کیے سکول بیگ بچوں کے ب اور اسے دو تین اٹھ میں رکھی ہیں ہم نے جس میں ہم نے لاز کیا ہے پھر وہ کچھ ایکسپائر ہوگی کچھ سیل پہ کچھ زیادہ گر میں یوز کرنے ایک دکان اسی ذمت کی ماہر ہونی چاہیے ہاں بالکل اسی طرح جو ریلیٹید ہے یہ اتنا سمندر ہے کہ آپ دیکھ لیں ہم بھی جاتے ہیں مارکیر میں جو میں پہلے بات بتانے لگتے ہیں اس میں تین چار کوالٹیز آ جاتی ہیں ہر چیز میں تو ہماری شاپس کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ زیرہ 99 سے سٹارٹ ہے اب بھی کسٹ ہرکی نہیں لے کے آتے ہرکی لے کے آئی بعد دفعہ کئی دفعہ تجربہ کیا لے کے ہیں وہ چیز رک کیا چلی نہیں ہے وہ مہنگی لے کے ہیں برینڈڈ لے کے آیا تو وہ چلی ہے کسمر بھی مطمین آگے جا کے اس نے دو چار کو اور بتایا کہ ان کی چیز خراب نہیں ہوتی میں کسمر کہتا ہوں دو تین سو آپ زیادہ دے جائیں لیکن چیز خراب نہیں ہوگی یہ اس کی گرنٹی ہوگی یہ بہت بڑا لیسن آپ ایک وہ ریسٹرون سب سے بہتر وہ ہوتے ہیں جن کی ایک ہی ڈیش ہوتی یا دکان کا بھی یہ ہی ہے یعنی بیوی کے ہی متعلق چیزیں لے کے آنے انہوں نے کورٹس رکھ لیا انہوں نے یہ стرولرز رکھ لیا یہ سائیکلز رکھ لیا اپنا کھلونیں رکھ لیا ہے اب ٹو 12 زیرو سے ٹویلز تک انہوں نے ہر بچے کی ہر جو ضروریات کے آئیٹم میں انہوں نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک میں مشروع دوں گا جو بندہ نیا کام شروع کر رہا ہے سب سے پہلے وہ تو شاپ جدر اس نے start کرنی ہے نا لوکیشن جو ہے وہ نام بھی ہو بہت اچ کرے گا نا شاپ کا وہ بڑے فیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر دوسرا جو شاپنگ کرنی ہے وہ میں نے پہلے بات دیکھو مخلص بندہ تجربہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے مخلص بندہ ساتھ ہو جائے آپ کے وہ شاپنگ آپ کو کرا دے رستہ ویسے بتاتا کوئی بھی نہیں ہے میں ساتھ بات بتا رہا ہوں کوئی بھی نہیں بتاتا ہم بتاتے ٹھیک ہے ہم بتا دے کہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ جناب آپ کو ساتھ لے جائے شاپنی شوپنگ کرا دے پھر آپ آستہ 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 پھر شاپ پہ خود ٹائم دیں یعنی اگلا سیزن ہیڈ لو پچھلا نہیں کری پچھلا آگے والا اگلے والا تو خود ٹائم دینا ہے شاپ پہ بیٹھنا ہے سارا مین دیکھنا ہے آج کار تو وٹس اپ آ گیا تو ہمیں تو کوئی پرشانی نہیں جن سیل مین کے پاس جاتے ہیں مرکیت میں جو سینئر سیل میں نے ان کے پاس ہمارا نمبر ہے ان کا نمبر ہے جو نئی چیز آتی ہے مجھے وٹس اپ کر دیتے ہیں وہ ابھی یہ چیز آگی میری پکچر آگی ریٹ آگے میں کہتا ہوں ابھی لوڈ ہے نا ابھی میں نے دو تین کو میسٹی کر دیا ہے وہ کہیں گے کہ یہ یہ چیز فلان فلان چیز ہمارے پاس آج آ رہی ہے یا کل پہنچ رہی ہے یا کل جب میں نے جانا ہے دو دن پہل میں نے کال کر دینا ہے کہ میں نے فلان دن آنا ہے اچھی کوئی ان کو میری چوئیس کا پتہ ہے اچھی آئٹم ہے وہ میرے لئے رکھ دیں گے تو میں جاؤں گا وہ میرے شاپر میں رکھی ہوگی ہر کوئی نہیں رکھتا ریلیشنشیب پہلے بنے اتنا ظاہر ہے وقت لگتا سولہ سال 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 ہو گیا پھر وہاں سے اٹھا کے دیں گے مجھے پھر بل بنے گا میں دیکھتا بھی ان چیزوں کو باز رفا وہی سے شاپر میں اٹھا کے بل بنا پیسے دے کے آکے باز ایک دو تفا بھی سیزن ہوا ہے ہمیں سکول فنکشن آگئے نا سکول کے کو ابھی دیکھ لیں چھوٹیاں ہوئی ہیں بچوں کے رضل بغیر آگئے نا تو فراکس کے ڈیمانڈ آگئی تو یہ میرا سیل مین ہے سینئر سیل مین ہے یوب ہم نے کنڈیکٹ ریا وہاں پہ انہوں کا جب میں پنگ کلر کی چاہیئے فراکس وائٹ کلر کی چاہیئے کتنے پیس چاہیئے اتنے سیٹ چاہیئے میں نے پکر ان کو بولا جو موجود ہیں آپ کے پاس وہ ورس اپ کر رہے ہیں اس نے فوراں کی اسی وقت کسٹمر کو دکھائیں انہوں نے بھلا ہمیں یہ پسند ہے اتنے سائے چاہیئے میں نے اس کو کال کی تین سیٹ اس نے ماں سے منگوائے کارڈ سے میں نے ٹرانسل کر دیا پیسے صبح ان کو ٹائم دے دیا کارڈ شاپ کے بنا دیا سائن کر کے مور لگا کے جو بندہ آئے گا ریٹ تایا ہو گیا ان سے وہ آگے شاپ سے آگے اتنے جا آپ کی شاپ ہے جی فلان سکول سے ہم آئے ہیں یہ ہماری فراکس ہی ہمیں دے دیں پیسے ان سے تیہ ہوئے ہوئے ہیں جو جینور نے یہ نہیں کیا کہ ان سے زیادہ لے لیا ہے میڈم کو کچھ ماری وہ نہیں جو جینور ریٹ تھا ان کے لیے وہ تیہ کر کے ابھی تو پریشانی ہی نہیں ہے تو وٹس اپ ہے یعنی آپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں یہاں پر جی جی ٹھیک ہے اسٹیبلش ہونے میں وقت لگتا ہے but think of this as a long term کریہ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں نے ساتھ چلائی ہے یہ نہیں چلی تو میں میدان چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں میدان ہی چھوڑنا سیکھنے 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 میدان نہیں چھوڑنا ہی ہر فیلیر is a lesson ٹھیک ہے تو i think conclude ہو گئی ہی یہاں پہ بات اچھا فرض کریں آپ یہ ہمیں میپور نہیں آسکتے بیفور اوپننگ یو شاپ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں چائیوالا ڈاٹ کام پہ جاؤ وہاں پہ پوری تحقیق کرو یار کسی کے پاس ہے میں پنڈی میں رہتا ہوں میرے قریب کوئی ہے دکان والا یا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اسلام علیکم یار تھوڑی بٹھائی لے جاؤ کچھ میٹھا شیطہ لے جاؤ لیمون سوڈا لے جاؤ ان کو پلاو ہوت بھی پیو بھائی مجھے شاگردگی چاہیے میں اپنی دکان کھولنے والا ایک مہینہ دو مہینہ آپ کے ساتھ لگاؤں گا مجھے پلیز سکھا دیں ٹھیک یہاں سے استاد ملتے ہیں یہ استاد ہمیشہ آپ کے لیے فور لائف ہوتے ہیں آپ آپ انقیزت کریں وہ آپ کو سکھائیں گے اور آپ کے لاکھوں بات چاہیں گے وہ جو آپ نے نقصان کھانے ہیں جو آپ نے دس سال میں جو سیکھنا ہے وہ آپ ایک سال میں سیکھ جاؤ گے چلی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے جس ایک ایک بزنس جو آپ نے سیکھ لیا کھولنی ہے نہیں کھولنی وہ آپ کی مرضی میں ہوں ازار چائے والا اگلے ویڈیو تک اپنا حیار رکھے گا یہ ہیں یاسر رحمان ہماری طرف سے اسلام علیکم